موسیقی 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 ہاتھ باقیدہ رہا ہے کوئی ٹائم میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے بتایا کہ چینی کانسیلیٹ پر حملہ کرنے والوں میں سے ایک دہشتگرد کا نام لاپتہ افراد کی فیرس میں شامل تھا جسے دوہدہ پندرہ میں لاپتہ ظاہر کیا گیا ہمارے ریکارڈ کے مطابق بسنگ پرسنی اپنے آپ کو دوہدہ پندرہ سے ظاہر کیا ہوا تھا لیکن کچھ سے موقع میں مارا گیا وزیر داخلہ کے مطابق کراچی حملے میں ہلاک ایک دہشتگرد کے دو بھائیوں کو خاران سے سیکیورٹی پورسس نے تفتیش کے لیے حراست میں لیا ہے کراچی میں چینی کانسلیٹ پر گزشتہ روز ہونے والے حملے کا مقدمہ سی ٹی ری تھانی میں درج کر لیا گیا ایف آئی آر کے مطن میں سنگین انکشافات ہوئے ہیں مطن کے مطابق قلدن تنظیم کو بھارتی خوفی ایجنسی روح کی حمایت حاصل تھی سیکیورٹی جنسی نے تین سہولتکاروں کو گرفتار کر لیا کراچی میں چینی کانسلیٹ پر دہشتگردوں کے ناکام حملے کی تحقیقات جاری ہیں واقعی کا مقدمہ کاؤنٹر ٹی ریزم ڈپارٹمنٹ کے تھانے میں درج کر لیا گیا جس کے مطن میں کہا گیا ہے دہشتگردوں نے نو بچ کر پندہ منٹ پر حملہ کیا تینوں دہشتگردوں نے آٹھ دستی بم حملے کیے دہشتگردوں نے کانسلیٹ کے دروازے پر آئی ای ڈی بھی نصب کی جسے بم ڈسپوزر سکارڈ نے ناکارہ بنا دیا مقدمے کے مطن میں یہ بھی درج ہے کہ دہشتگردوں سے کل ادم تنظیم کا جھنڈا بھی ملا کل ادم تنظیم کو بھارتی خوفی ایجنسی راہ کی حمایت بھی حاصل تھی دہشتگردوں سے انتہائی مولک سی فور کیمیکل بھی ملا جس کا دستیاب ہونا بھی بہت مشکل ہوتا ہے دہشتگردوں کے تیرہ ماسٹر مائنڈ اور سہولتکاروں کو بھی مقدمے میں نامزت کیا گیا ہے سی ٹی ڈی سیل انچائج یاج امر خطاب نے بتایا دہشتگردوں نے مکمل ریکی کا رکھی تھی سیکیورٹی ایجنسیوں نے کاروائی کرتے ہوئے تین سہولتکاروں کو بھی گرفتار کر لیا ہے دہشتگردوں کو مقامی سہولتکاروں نے بھی مدد فرام کی ساتھی ریپورٹر احمد رحمان کے ساتھ آمیر مجید سما کراچی چینی سفیر نے وزیر علیہ السندھ سے ملاقات کر کے سیکیورٹی فورسز کی بروقت کا روائی اور اس پر حمدہ ناکام ہونے پر شکریہ ادا کیا شکریہ پاکستان چینی سفیر یاوجنگ نے وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کی تو چینی کونسلیٹ حملے کو ناکام بنانے پر شکریہ ادا کیا جس پر وزیر علیہ السندھ نے کہا چینی ہمارے بھائی ہیں آپ کی سیکیورٹی ہمارے لیے بہت اہم ہے وزیر علیہ السندھ نے تمام کونسلیٹ کی سیکیورٹی کی آڈٹ کی بھی ہدایت کی کہا کہ دہشتگرد بلوچستان سے آئے تھے وزیر علیہ بلوچستان سے بات کی ہے ہم مل کر سندھ بلوچستان بورڈر پر مزید سخت چیکنگ کرنے جا رہے ہیں دوسری جانب پولس کی بھاری نفری نے فلیگ مارچ بھی کیا تاکہ شہریوں میں تحافظ کا احساس پیدا ہو سکے چینی کونسل خانے پر حملے میں جانب حق باپ بیٹے کی نماز جانازہ اور تدفین کوئٹا میں ہوئی سندھ بلوچستان کی حکومتوں نے دکھی اہل خانہ کو پوچھا تک نہیں محمد عاطف کی ریپورٹ کراچی میں چائنیز کونسلیٹ پر دہشتگردوں کی حملے میں جانب حق حاجی نسار اور ان کے بیٹے زائر شاہ کی میتیں کوئٹا پہنچی تو گھر میں کوہرام مچ گیا ہر طرف رکت امیز مناظر دیکھنے کو ملے میتوں کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں کیو ڈی اے قبرستان منتقل کیا گیا جہاں ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی جانبہ کفرات کے لوہیکین کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت میتیں کوئٹا پہنچائیں سینکڑ اور بلوچستان حکومتوں نے کوئی تعاون نہیں کیا لوہیکین نے مطالبہ کیا کہ متاثرہ خاندان کی مالی مدد کی جائے نماز جنازہ کی ادائیکی کے بعد حاجی نیاز اور ظاہر شاہ کو من و مٹی تلے دفن کر دیا گیا کیمیرامین شہزاد انور کے ساتھ محمد عاطف سما کوئٹر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا کا سپیچل سرویسز گروپ ہیڈکوارٹس کا دورہ انصداد دہشت گردی کے لیے ایس ایس جی کے کردار کو سراہا آئی ایس پی آر کے مطابق پارک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے ایس ایس جی ہیڈکوارٹس کا دورہ کیا اور یادگار شہدہ پر پھول جڑھائے آرمی چیف نے انسٹالیشن تقریب میں بھی شرکت کی جہاں انہوں نے میجر جنرل عابد رفی کو کارنل کماننٹ کے بیج لگائے اس موقع پر سپا سالار نے کہا کہ ایس ایس جی دنیا کی بہترین سپیچل فورس ہے جس نے پیشہ ورانکار کردگی اور قربانیوں سے خود کو منوایا ہے دیگر خبریں شامل کرتے ہیں کراچی کو تجابوزات سے پاک کرنے کا مشن جاری ہے بانس روڈ گلچن جمال اور لیاکت آباد مارکٹ میں تجابوزات کا صفاہیہ کر دیا گیا کی ایم سی کا گرینڈ آپریشن تجابوزات غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بانس روڈ پر بھاری مشینری سے بھرپور ایکشن کیا گیا دکانیں ایسے بڑھائی گئیں چھجے اتنے نکالے گئے کہ امارتوں کے رستے ہی چھپ گئے تھے جس کا جہاں بس چلا قبضہ کر ڈالا کی ایم سی کا عملہ کاروائی میں ذرا نہ ہچکچایا سب توڑ دیا گیا اب اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے اس کے بعد ہم خاردار ہے جوڑیا بازار ہے لی مارکٹ ہے اور جتنے بھی اولڈ سیٹی ایریہ ہے اس پہ ہم کاروائیاں شروع کریں گے انشاءاللہ دوسری طرف گلچن جمال میں گرین بیلٹس پر قائم تجابوزات کا خاتمہ کر دیا گیا لیاکت آباد ٹاکانے والے بھی سکون کا ساس لے رہے ہیں کیونکہ وہاں سے بھی تجابوزات ہٹا دی گئی ہیں کیمرمن کامران الدین اور راشد عشرت کے ساتھ محمد علی حفیف ساما کراچی ارے واہ پاکستان بدل رہا ہے اور اب کوئی غیر قانونی کام نہیں چلے گا کراچی میں تجابوزات کے خلاف آپریشن تیز ہو گیا ہے کیڈی اے نے سپریم کورٹ میں ریپورٹ جمع کرا گیا ہے جس کے مطابق پانچ ہزار چار سو پچاسی پلوٹس باگزار کرا لیے گئے ہیں سب سے زیادہ خفضہ گلستان جہور میں چھڑایا گیا ہے جہاں چھپیس ریپوری پلوٹس اور اس کے ساتھ ساتھ انیس سو دیاسی عام پلوٹس خالی کرائے گئے ہیں صرف یہی نہیں اکٹیس سڑکیں ایسی ہیں جہاں سے تجابوزات ہٹائی گئی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ گلشن اخبار سٹین چوبیس دوسرے نمبر پر رہا اٹھانسو چوہتر پلوٹس خالی کرائے گئے جبکہ آٹھ ریپوری زمینیں بھی ہے خبزہ مافر کے شکنجے سے چھڑوا لی گئیں سرجانی ٹاؤن یہاں پر نو سو چار آگے بڑھتے ہیں کرتے ہیں ناوٹ کراچی کا تو یہاں پر دوسو چوراسی کو رنگی جس کے دوسو اٹالیس لانڈی ٹاؤن کے تینٹالیس جبکہ فیڈرل بھی ایریا سے انتالیس پلوٹس خالی کروائے گئے کراچی میں سرکولر ریلوے کی بحالی کے لیے انتظامیانے کمر کسلی تجاوزات کے خلاف آپریشن پیر سے شروع ہوگا کیا کیا مشکلات پیش آسکتی ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورڈ کراچی ریجسٹری میں ہونے والے اجلاس میں جسٹس گلزار نے کیسی آر کے راستے میں قائم تمام تجاوزات فوری ہٹانے کا حکم دیا ریلوے حکام نے ریپورٹ جمع کرا دی بتا دیا کہ پیر سے گرینڈ آپریشن کریں گے لیکن کیا یہ کام اتنا آسان ہوگا سرکولر ریلوے سے تجاوزات ہٹانے کے لیے کتنی مشکلات پیش آسکتی ہیں آپ ہی اندازہ لگا لیں یہ ہے گلشن اقبال کا گلانی سٹیشن آپریشن کرنے والی ٹیمیں یہاں پہنچیں گی تو کام آسان نہ ہوگا کیونکہ یہاں تو تعمیرات ہی تعمیرات ہیں اب چلیں نازم آباد اورنگی سٹیشن یہاں تو پیٹرال پوم تک بن چکا دوسری جانب جگیاں ہیں جگیاں اور جب آپریشن کرنے والی ٹیمیں غریب آباد پہنچیں گی تو یہاں بھی ایک بڑا چیلنج ہوگا کیونکہ پوری فرنیچر مارکٹ آباد ہے ارے یہ تو کچھ بھی نہیں ذرا شیر شاہ تو دیکھیں فیکٹریوں کا جال پچھا ہوا ہے سڑک کے اندر پٹری ہی کہیں کھو گئی کراچی میں دفاعی سازو سامان کی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھا کے اٹھارہ کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں تین روزہ نمائش منگل سے شروع ہوگی آئیڈیاز سے متعلق بریفنگ دیتے ہوئے پاک فوج برگیڈر وحید نے بتایا کہ روس کے دو جنگی جہاز بھی نمائش کا حصہ بنیں گے امریکہ کا ایک خصوصی وفت بھی آئیڈیاز میں شرکت کرے گا نمائش میں پانچ سو کمپنیز کے سٹرالز لگائے جائیں گے پچاس ممالک کے دو سو ساتھ مندوبین بھی شرکت کریں گے کراچی میں دفاعی نمائش آئیڈیاز دو ہزار اٹھارہ ستائیس سے تیس ننمبر تک جاری رہے گی جس کے لئے ٹرافک پلان ترتیب دے دیا گیا ہے اس میپ کی مدد سے آپ کو سمجھائیں گے کہ حسن اسکوئے سے سٹیڈیم جانے والا راستہ صبح ساتھ بجے سے بند کر دیا جائے گا ساتھ ہی حسن اسکوئے فلائ آور بھی بند رہے گا ڈالنیا سے کارساز اور نیو ٹاؤن تک سڑک ٹرافک کے لئے کھلی رہے گی یونیورسری روڈ عام ٹرافک کے لئے کھلا رہے گا لیاخت آباد سے آنے والا ٹرافک یونیورسری روڈ کی جانب پور دیا جائے گا رش سے بچنے کے لئے شارعہ پاکستان شہید ملت روڈ اختیار کیا جا سکتا ہے ہیوی ٹرافک کو نیپا، ملینیم اور کارساز سے حسن اسکوئے کے طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی ایکسپو سینٹر کے اطراف پارکنگ کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی اوکاؤن کے مطابق رہائشی اپنا شناختی کار دکھا کر گھر جا سکیں گے ایس دوران تائنس سو سے زائد ٹرافک ملے سے ہلکار ٹرافک بحال رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں گے خرشید شاہ بھی چیف جاسٹس کی حمایت میں میدان میں آگئے کہتے ہیں ڈیمز ہم سب کی ضرورت ہیں ڈیم بن گئے تو کارس کی ضرورت نہیں ہوگی وہ سکھر میں میڈیا سے بات کر رہے تھے ہم سب کی ضرورت ہے ڈیم میں تو لڑتا آیا ہوں ہمیں شاہاں ڈیم کے لیے کہ ڈیم بننے چاہیے ڈیم بننے چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ میں جس دن ہمارے پاس پاکستان میں ڈیم بن گئی کسی سے قرض لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی پاکستان دیو اس کی کاسٹ ہے ابھی تک ہم پانچ پرسن بھی پوائنٹ فائی پرسن جمعوں کے اثر کے میں نے ان کو سجیشن لی کہ آپ خود ڈیریکشنز دیں پی ایس ڈی پی میں حکومت میں کہتے ہیں کہ بھائی اس میں جس پرسن پی ایس ڈی پی کا ڈیم میں ڈا آیا ہے جہی جو کہتا تھا کہ میں کسی ایسے بندے کو پارٹی میں نلاؤں گا جو کرپشن میں انوال ہوگا آج بھی امران کے ساتھ جتنے لوگ ہیں سسٹی پائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں کراچی ائرپورٹ پر ایک بار پھر پی آئی اے کے تیارے کو حادثہ پیش آ گیا دوسرے تیارے کو ٹکر دے ماری کس طرح آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں پائلٹ کی نا اہلی کہیں یا حادثات کی ریت پی آئی اے کے ایک اور تیارے کو حادثہ پیش آ گیا کراچی ائرپورٹ پر پی آئی اے کا تیارہ ہینگر سے باہر آ رہا تھا کہ پیچھے کھڑے دوسری نیچی ائر لائن کے تیارے کو ٹکر دے ماری جس کی وجہ سے اے ٹی آر تیارے کے ایک پر کو نقصان پہنچا پھر کیا ہونا تھا وہی روایتی شکایات تحقیقات ترجمان پی آئی اے نے تو حادثے کو اتفاقی خرار دیا یہ بھی بتایا کہ عملے کے کسی رکن کو نقصان نہیں پہنچا البتہ تیارے میں کوئی مسافر نہیں تھا حیدرباد میں تحریک انصاف کے رہنما کے بیٹے کے قتل میں نامزد ملزمان عدالت سے فرار ہو گئے حیدر شہر کی پورا سرار ہلاکت کو ایک ماہ گزر جانے کی باوجود پولیس قتل یا خودکشی کی گتھی سلجھانے میں ناکام رہی فقیر سلیم کی ریپورٹ حیدرباد میں پی ٹی آئی رہنما یوب شہر کے بیٹے کا قتل نامزد دو ملزمان کی زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست مسترد ہوئی تو ملزمان پولیس کو چکمہ دے کر فرار ہو گئے ایوب شہر نے الزام لگایا کہ پولیس ملزمان سے ملی ہوئی ہے پیرٹ پہ جو ہے ان کا جو ہے پیل ہے وہ رد ہوا ہے اور یہاں پولیس کی سرورائی میں ان کو یہاں سے بھگایا گیا ہے پولیس کے آل افسر کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں شہادتیں کلیکٹ کر رہے ہیں اس میں ہم نہ صرف یہ دو لوگ جو ایف آئی ایر میں نومینٹ ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جن سے ہم اسٹیٹمنٹ لے سکتے ہیں اور لے رہے ہیں حیدر شرکی موت قتل ہے یا خودکشی ایک ماہ گزر گیا لیکن پولیس کتھی سلجانے میں ناکام ہے کیمرمن کامران خان کے ساتھ فقیر سلیم ساما حیدر آباد لاہور میں خفیہ شادی دو خواتین کی جان لے گئی اس اسرالیوں نے رخصتی کے لیے دباؤ ڈالا تو ملزم نے اپنی ساس اور سالی کو قتل کر دیا جہانگیر خان کی ریپورٹ دیکھئے اوٹ میریج کی اور جلد رخصتی کا وعدہ کیا پسند کی شادی کرنے والا وعدہ پورا کرنے کی بجائے جان کا دشمن بن گیا ملزم نے ساس اور سالی پر خنجر برسا دیئے دوہرے قتل کی وارداد گزشتہ رات سبزہ زار کے علاقے میں ہوئی خنجر کے وارد سے پچاس سالہ ساس، نورین اور سالی انم جانبھاک ہو گئیں واقعے میں امرین زخمی ہوئی اور اس کا خاون آلہ قتل چھوڑ کر موقع سے پرات ہو گیا ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزم احمد نے ایک سال قبل والدان سے چھپ کر امرین سے پسند کی شادی کی امرین کے موبائل پھون سے ملنے والی تصاویر اور دیگر شواہد کی روشنی میں تفتیش جاری ہے کیمرمن علی مجتبہ کے ساتھ جہانگیر خان سما لاہور آگے بڑھتے ہیں ننکانہ صاحب میں بابا گرونانک کے جنم دن کی تخریبات میں جذباتی مناظر قیام پاکستان کے وقت بچھڑے تین بہن بھائی مل گئے بھائی کو دیکھ کر بہنیں عبدیدہ ہو گئیں بہنوں نے قبول اسلام کے بعد لہور میں رہائش اختیار کر لی تھی تیہائی اور جدائی کے بعد جب اپنے گلے ملے تو جیسے ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے آنکھیں چھلک گئیں اور جذبات بہنے لگے قیام پاکستان کے وقت کئی خاندان ایک دوسرے سے بچھڑ گئے ایسا ہی ہوا بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک سکھ گرانے کے ساتھ جس کی دو بہنیں انیس سو سنتالیس میں عجرت کر کے پاکستان آ گئیں بہنوں کی تڑپ اور محبت نے بھائی کو ستر سال بعد ڈونڈ نکالا علفت بی بی اور میراج بی بی کو ننکانہ صاحب میں گردوارہ جنم استحان کے یاتریوں میں بھائی مل گیا سات دیائیوں بعد بہنوں سے مل کر انتھ سنگھ بھی جذبات پر کابو نہ رکھ سکا دونوں بہنوں نے بھارت سے عجرت کے بعد اسلام قبول کر کے لاہور کے علاقہ شادرہ میں رہائش اختیار کر لی تھی تاہیر ریاض سما ننکانہ صاحب گروہ نانت نے اپنی زندگی کے آخری ایام کرتارپور میں گزارے یہاں کا گردوارہ سکھوں کے لئے مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے میا شفیق کی ریپورٹ بھارتی سرحد سے صرف چند کلومیٹر دور ناروال کے قریب گردوار کرتارپور سکھوں کے لئے انتہائی اہمیت رکھتا ہے سکھ مت کے بانی بابا گروہ نانک نے اپنی زندگی کے آخری اٹھارہ سال یہیں گزارے اور یہیں انتقال ہوا گردوارے کے باہر ایک گواں ہے جسے سری کہو کہا جاتا ہے جو بابا گروہ نانک کے زیرے استعمال رہا پاکستان کے لئے سکھوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں خوشی کے ساتھ پاکستان آئے اپنے جو گردوارے ہیں ان کے درشن کریں کوئے کے ساتھ ہی بم کا ایک ٹکڑا شوکیس میں رکھا ہوا ہے یہ گولہ اکھتر کی جنگ میں انڈین ائر فورس نے پھیکا تھا جو کوئے میں جا گرا اور گردوارہ تباہ ہونے سے بچ گیا سیلاب کے باعث ایک بار گردوارے کی عمارت تباہ ہو گئی تھی جسے انیس سو بیس سے انیس سو انتیس کے دوران پٹیالہ کے راجہ سردار بھویندر سنگھ نے دوبارہ تعمیر کرایا بھارتی سرحد سے راہداری بننے کے بعد صرف چند منٹوں میں ہی سکھیاتری کرتار پور پہنچ سکیں گے بولٹن میں مزید خبریں ہوں گی ایک بریک کے بعد رہیے ساما کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے بے گھر افراد کو شیلٹر ہوم بننے تک خیموں میں بسانے کی ہدایات جاری کر دی ہیں پٹ پات پر سونے والوں کو خیموں میں بسانے کے ساتھ ساتھ کھانا بھی دیا جائے گا وزیراعظم عمران خان نے وزیراعلا پنجاب کو ہدایت کر دی ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ سردی بڑھ رہی ہے شیلٹر ہومز کی تعمیر تک فٹ پات پر سونے والوں کا ہر ممکن خیال رکھا جائے پشاور اور کراچی میں بھی مقامات کا انتخاب کیا جا رہا ہے گدشتہ دنوں وزیراعظم لاہور میں پہلے شیلٹر ہومز کا سنگے بنیاد رکھ چکے ہیں تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے سوشل میڈیا پر وائرل تصویر پر افسوس کیا تھا اس طرح کی تصویر دیکھ کے اگر لوگوں کے دلوں میں اگر رحم نہیں ہے میں سمجھتا وہ انسان ہی نہیں ہے لاہور میں بے گھر افراد جہاں عارضی خیموں میں رہیں گے وہی پانچ مقامات پر شیلٹر ہومز بھی بنایا جا رہے ہیں وزیراعظم عمران خان نے خیمے اور خوراک کی پیش کش کر دی مگر لاہور کے مزدور خوش نہیں ہیں وجہ کیا ہے جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ہمیں خیمے اور کھانا نہیں کام چاہیے لاہور کے مزدوروں نے وزیراعظم کی جانب سے خیموں اور خوراک کی پیش کش پر عدم اتمنان کا اظہار کر دیا کہا شیلٹر بعد میں بنایئے گا پہلے واشرومز بنا دیجئے ٹینٹہ دا کوئی فائدہ نہیں گا جا کارو باہر چلنے اہوئی مزدور کام کرنے دے انہوں ٹینٹہ دی ضرورت نہ پڑے سارا دن زلیل ہوتے ہیں شام کو ہم جاتے ہیں ہمارے بچے ہم سے گھرچہ مانگتے تو ہم گھرچہ ہی نہیں دے سکتے پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاد الہسن چوہان کہتے ہیں ایک کرول نوکریوں کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں کل ہم نے اپنی کیبینٹ میٹنگ کے اندر انڈسٹرل پالیسی اپروف کی ہے جس کے مین فیچرز یہ ہیں کہ تقریباً پانچ لاکھ افراد کو سلانہ ہنرمند بنایا جائے گا دوسری جانے وفاقی حکومت نے کراچی میں فٹ پات پر سونے والوں کو بھی امید دلا دی کہ شیلٹر دیا جائے گا جبکہ پشاور میں بے گھر نشائی افراد کے لیے نوجوانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ہی مہم شروع کر دی سفائی کیا اور کھانا کھلایا سرکاری مہمان خانوں کے مستقل مہمانوں کی آیاشیاں خاتن تین روز میں کمرے خالی کرانے کا حکم دے دیا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر ملک بھر میں موجود پنجاب ہاؤسز میں طویل مدد کی بوکنگ منسوخ کر دی گئی اسلام آباد، راولپنڈی، مری اور کراچی میں موجود پنجاب ہاؤسز میں مستقل یا لمبی مدد سے مقیم افراد کو کمرے خالی کرانے کی محولت دی گئی ہے ان مستقل مہمانوں کی وجہ سے پنجاب ہاؤس میں سرکاری افسران اور عراقین اسمبلی کو عارضی رہائش حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا گورنر سندھ عمران اسمائل نے حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر حاضری دی ہے گورنر نے غریبوں میں کنبل اور کھانا تقسیم کیا ہے یاسر حسین سے مزید بات کریں گے یاسر بتائیے جیہاں بلکل دیکھیں گورنر سندھ جو ہیں وہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہنچے ان کے ہمرا جو ہیں سلانی ویلفر کے سلانی ویلفر ادارے سے بھی کچھ لوگ موجود تھے جبکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جتنے بھی غریب جو لوگ ہیں جو فتباتو بس ہوتے ہیں ان کے لیے وزیراحظم کی ہدایت پر ہدایت پر جو ہے وہ ایک شیلٹر ہوم جو ہے وہ بنایا جائے گا جس کے سلسلے میں جو ہے وہ ہماری بات ہوئی ہے کراچی پورٹ کرس سے زمین کے جن سے جو ہے وہ ہم نے زمین بھی لے لیے اس کی تعمیر کا سلسلہ جلدی شروع کر دیا جائے گا جب تک جو ہے ایک ٹین کا انتظام کیا جائے گا جس میں جو ہے ان غریبوں کو سردی سے بچانے کے لیے اس ٹینٹ میں شفٹ کیا جائے گا جبکہ میں آپ کو بتاؤں کہ عبداللہ شاہ غازی پہ گورنر سن اور سلانی ویلفر کے ادارے کے جو لوگ تھے انہوں نے حاضری بھی دی چادر چڑھائی اور پھول چڑھائیں جبکہ نیچے غریبوں میں انہوں نے کمبل اور کھانا باتا ہے جی ٹھیک ہے تفصیل پراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ یاسر کراچے کی اشارہوں امارتوں اور پارک سے بانی ایمکیم اور اہل خانہ کے نام ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سندھ حکومت نے نام کی فوری تبدیلی کے لیے متعلقہ حکام کو خط لکھ دیا ہے سنجے سادوانی کی رپورٹ دیکھئے شارائیں پارکس امارتیں اسپتال جو جگہیں بانی ایمکیم اور ان کے گھر والوں کے نام پر ہوں ان کے نام تبدیل کیے جائیں سندھ حکومت نے متعلقہ حکام کو خط لکھ دیا تبدیلی کی لسپ میں بانی ایمکیم کی بیٹی کی نام سے سائٹ ایریا کا افزال تاف لائی اوور والدہ کے نام پر عزیز آباد خرشید میمریل ہال بلشن اقبال میں چچا کے نام پر افتخار حسین پارک بلشن اقبال ہی میں بھائی کے نام پر ناصر حسین پارک فیڈرل بی ایریا میں والد کے نام پر نظیر حسین اسپتال بھی نام کی تبدیلی کی لسپ میں شامل ہے اب یہ مقامات سماجی خدمات اور مختلف شعبہ جات میں نمائیہ کام کرنے والی شخصیات کے نام سے منصوب ہوں گے سنجے سادھوانی ساما کراچی کچھ بزید خبریں ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ کراچی آرٹس کاؤنسل میں گیارمی عالمی اردو کانفرنس کا تیسرا دن معروف صحافی اور شائروں نے شرکت کی کانفرنس کا احوال جانتے ہیں سادھو رحمان سے یہ محفل ہے ادب کے دیوانوں کی اردو کے رکھوالوں کی جس میں صحافی بھی ہیں شورا بھی کتب بھی ہیں ان کے طالب بھی آرٹس کاؤنسل کراچی میں گیارمی عالمی اردو کانفرنس کے تیسرے روز دنیا بر سے معروف شورا نے شرکت کی جن کی غزلوں نے محفل بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے کہ کس طریقے سے میڈیا کا کیا رول ہوتا ہے کونسی چیزیں پبلک کی جاتی ہیں کونسی چیزیں نہیں کی جاتی ہیں ایونٹ بہت اچھا تھا یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں بکس دیکھتے ہیں لیتے ہیں ہمیں ان سے نالج ملتی ہے کتب کے سٹالز بھی سجے سیاست اور صحافت سے آگائی بھی ملی سیکھنے کو ملا جو بھی اردو کے سٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ کانفرنس بہت زیادہ احمیت کی حامل ہے دنیا جہاں سے آئے ہوگے جو یہاں شاعر ہیں انہوں نے مزید اس میں تبدیلی پیدا کر دیئے لوگ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ شامل ہیں شرکہ محفل میں لطف اندوز ہوتے رہے گیارمی عالمی اردو کانفرنس کے تیسے روز بھی دنیا پر کے شاعر اور صافی ارزاد نے شرکت کی ترکیب میں آئے شرکہ کہتے ہیں اس طرح کی تقریبوں کا انعقاد ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ان کی معلومات میں اضافہ ہو سکے کیمرمن قاسم رئیس کے ساتھ ساتو رحمان سما کراچی تراجی سے آپ کو لے چلیں گے لہو جہاں سجا رنگا رنگ فیشن شو اور یہاں پر پاکستانی اور افغانی ملبوسات کی نمائش ہوئی موڈلز نے ریم پر جلوے بکھیرے اور اس کے ساساس فیشن فرنس بھی متعارف کروائے آپ بھی دیکھئے محمد قربان کے ریپورٹ میں لہور میں سجنے والے فیشن شو میں صرف موڈلز ہی خوبصورت نہیں بلکہ پہناوے بھی دل فریب ہیں جل ملاتے ملبوسات فیشن کی دلدادہ خواتین پر جادو کر گئے شو میں شریک موڈلز نے چاندی سے بنی افغان جیولری بھی پہنی جس نے ملبوسات کی خوبصورتی اور بڑھا دی فیشن شو میں موڈلز نے روایتی اور موڈرن پہناوے شائقین کے سامنے پیش کیے امریکی کانسلیٹ کے تام ان سے سجنے والے ایمنٹ کا مقصد پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا ہے کیمرمن جواد یہیہ کے ساتھ محمد قربان ساما لاہور یہ خبر دوبارہ دیکھنی ہے تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ ساما ڈاٹ ٹی وی اس کے علاوہ رائے دیجئے فیس بک اور ٹویٹر پر ایک بیک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ آپ دیکھتے رہیے ساما موسیقی